اسلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے محترم رفیق بٹ یا صاحب کو مدعوت دیتا ہوں جو مسیحی برادری کے رہنماں ہیں وہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں جناب رفیق بٹ پاسٹر رفیق بٹ صاحب جو مسیحی برادری کے رہنماں ہیں اسلام اور عیسائیت میں یہ اقصانیت ہے اس حوالے سے چاروں محبت کے انداز میں وہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ہم صاحب اپنے سوروں کو جو کہیں دعا کریں مربان خدا پیار کے بھرے یسو ہم ترہ شکر کرتے ہیں کیونکہ تو ہر ایک بات کو مقرب بنا دیتا ہے کیونکہ آج تیرا جلال ظہر ہو تیری قدرت کام کرے اور ہر ایک گھٹنا جو خدم تیرے آگے جھپتا ہے خواہ آسمانیوں کا خواہ زمینیوں کا اسی طرح جھپتا رہے اور ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہوئے مرتے ہیں اور ہر تیرا کا جلال خدم تیرے نام کو ملے اور ہر ایک ابلیسی قوت کا اثر ساری شیطان کی ساجش کا اثر ہم تیرے نام سے تیری قدرت سے باندیتے ہیں مکمل طور پر یہاں پر تیری ہی لگا جائے تیرے مسائے جائے پاکرو ہم نہیں بلکہ تُو خود بولے اپنی قدرت کے ساتھ چواب دینا خدا یسنسی کے نام سے آمین میرے معافترم بھائیو میرے بھائی میں بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ کتابیں دنیا میں چار آئی ہیں کتنی آئی ہیں چار آئی ہیں پھر بولتا ہوں کتنی آئی ہیں چار آئی ہیں یہ چار کتابوں کی بیبل موجود ہے جس میں ہم ترائیت زبور صحیفِ آنالجیل کہتے ہیں اور یہ چارے کتابیں میں واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تینس کے طور پر نہیں محبت اتمنان اور تسلی کے طور پر کیونکہ میں تمام معاف دولت معاف عزت میرے بھائی میرے بزرگ میرے بیٹے یہاں پر بیٹھے ہیں میرا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا خدا ایک ہے یا دو ہے خدا کے خیال کتنے ہیں دو ہے یا ایک ہے کیا خموش ہے کیا بات ہے خدا کے خیال کتنے ہیں اور خدا ایک ہے اور خدا جو ہے اپنے موز سے بات جو نکالتا ہے اس سے مکر جاتا ہے یا یکسہ رہتا ہے خدا بات کر کے مکرتا ہے یا اس پر قیم رہتا ہے سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ خدا نے مذہب کتنے دنیا میں بنائی ہے دو یا ایک کتنے بنائے ہیں سب سے پہلا مذہب کون ہے کتنے لاب سکالر بیٹھے ہیں یہاں پر جو علم رکھتے ہیں اپنا ہاتھ کھڑا کر کے دہائیں کتنے سکالر ہیں آپ لوگ نے کہہ دیا کہ مذہب سلام پہلا مذہب ہے کیا مسیح پہلا مذہب نہیں ہے اس بات پر بھی گوھر کریں کتنے مذہب پہلے خدا نے بنائے ہے ایک یا دو تو پہلا ہے یا دوسرا ہے خموشی شاہ گئی ہے کیوں میرے بھائی اسلام کے معنی سیکھو اسلام میں بولنا سیکھو اسلام کو انچا کرنا سیکھو اس بات پر گوھر کریں کہ خدا نے آپ لوگوں کا بیان ہے کہ ایک ہی مذہب بنایا وہ پہلا کونسا مذہب ہے مسیحت ہے کوئی واسعہ کر کے دخوا دے کہ اسلام پہلے مذہب آیا کہا آیا تو پھر اسی بات پر مبنی رہنا اسی بات پر خیال کرنا اگر سلام پہ رہا ہے تو سلامتی بیبل میں ہے سلامتی بیبل میں ہے یہاں کہیں بھی مسیحت بیٹھی ہے سلامتی سے بیٹھی ہے کہیں جہاں بھی کہیں بھی مسیحت بیٹھی ہے تو امن سے بیٹھی ہے مسیحت نے کسی جگہ پر بھی واز بلند کر کے انسانیت کا قتل کیا ہے تو مجھے بتائیں وہ مسیحت بھی ہے بات مسیحت کی وہ ملکوں کی جنگ ہے آرام سے بات کریں وہ ملکوں کی جنگ ہے وہ ایمان کی جنگ نہیں ہے سلام کی جنگ نہیں ہے وہ ملکوں کی جنگ ہے میرے بھائی اگر جنگ ہے تو کفر اور ایمان کی جنگ ہے اگر جنگ ہے خدا اور شہستان کی جنگ ہے اگر جنگ ہے تو ہر کی نہ رکھنے والے اور ایمان رکھنے والے کی جنگ ہے حاللویہ بات میرے بھائی یہ ہے کہ مذہب خدا نے آپ لوگوں کی آواز ہے کہ ایک ہی بنایا ہے کیونکہ السلام جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلازت نہیں ہوئی دنیا میں سلام نہیں تھا کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے سلام تھا تسلی سے بات کرنی ہے تسلی سے بات کرنے آپ سماد کرنے مدلل جواب ملیں گے آپ کو صرف سماد کریں آپ پھر آپ کاموشی سے سماد کریں آپ کا جواب دیں گے میرے بھائی آپ کاموشی سے سماد کرنے ملیں گے جواب سارے جواب کرنے گے آپ لوگوں نے شروع سے خموشی اختیار کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلازت جو ہے عیسوی پانچ سو ستر میں ہوئی یہ معلم لوگ جانتے ہیں کہ اگر میں رون ہوں غلط ہوں تو مجھے اسی وقت اسے سے نیچے اتار دیں پانچ سو ستر میں ولادت ہوئی اور چھ سو بتیس میں وفات ہوئی آپ لوگ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور عضبات کا ضغط ایک ہی ہے ایک ہے یا دو ہے ایک ہی ہے آپ سوال نہ کریں آپ سوال نہ کریں آپ سوال نہ کریں تاکیسوں سے نہ ان کو نہیں بتا لگے نہیں بتا لگے آچھا شکریہ آپ تقریب کرتے جانے جائیں ایک ایک سے جواب نہ لیں پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس چیز کے بارے اسی کلام کے بارے اسی رحمت کے بارے دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چاری سال میں ہوئی تو پہلی وحی ناظر ہوئی پہلی وحی ناظر ہونے کے بعد جب باست سال کی عمر میں آئے تو وفات تائی اس کے بعد حدیثوں کا اور جتنے بھی خدا کی طرف سے ان پر وہی ناظر ہوئی تھی ان کا سلسلہ باندھ ہو گیا کیا زادی رہا باندھ ہو گیا تو حضرت عثمان گلی نے اس سلسلے کو شروع کیا کیونکہ جب انہوں نے شروع کیا کہ آٹھ سو نبے میں جا کر قرآن مجید کو مکمل کیا اس کے بعد میرے بھائی بیبل مقدس سے پہلے پیشتہ دنیا میں تھی اور قرآن اور بیبل کا کتنے سو سال کا فرق ہے یہ سکولر لوگ جانتے ہیں اگر میں کسی بات پر غلط ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے مذہب سلام اگر دنیا میں شروع میں تھا تو پھر اس چیز پر خدا نے اختلاف پیدا کیا دنیا میں دو مجھے بنا کر کیا خدا ایسا کرنا جانتا ہے کیا وہ کرتے ہیں میں نے پہلے ہی اسی لئے سوال کیا کہ خدا ایک ہے یا دو ہے وہ خیال ایک رکھتا ہے یا دو رکھتا ہے کیونکہ خدا اگر ایک ہے تو اس نے مذہب بھی دنیا میں ایک ہی بنایا ہے خدا نے دو دو مذہب دنیا میں نہیں بنائی اگر خدا نے دو مذہب بنائے ہے تو ہم پھر اس چیز پر غور کریں گے اگر دو بنا سکتا ہے تو خدا تین مذہب بھی بنا سکتا ہے اگر تین بنا سکتا ہے تو چار بھی بنا سکتا ہے اگر چار بنا سکتا ہے تو پانچ بھی بنا سکتا ہے اگر پانچ بنا سکتا ہے تو ہم کسی مذہب کو کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں اگر ہم ہندو کو کافر کہتے ہیں ستھ کو کافر کہتے ہیں مرجعی کو کافر کہتے ہیں زگری کو کافر کہتے ہیں اور ایسے مذہب بیچ بیچ میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو پھر ایسا کہنا چھوڑ دیں کیونکہ سب مذہب خدا کے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ کوئی کسی پر تنقید نہیں کر سکتا کسی کو کوئی حق کہاں سر نہیں کوئی کسی پر تنقید کرے کیونکہ اگر خدا نے مذہب ایک بنایا ہے تو مذہب یہی ہے کہ جو مسیت ہے سب سے پہلے اگر دو ہے تو پھر سب مذہب خدا کے بنائے ہیں اور اسی پہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہے تو بعد میں کل سکتا ہے شکریہ خدا آپ کو برکت دے شکریہ